موسیقی اسلام علیکم رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا خزینہ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام پر بہت سارا درود و السلام اللہم صلی اللہ محمد انوالِ محمد میرے ساتھ آج موجود ہیں راہیلا حسین جو کہ بی ایس ہوم اکنومکس ہیں میں ان کو تحدل سے اپنے پرگرام میں ویلکم کرتی ہوں راہیلا اسلام علیکم راہیلا اللہ کا شکر آپ کیسی ہے راہیلا آپ کے کیا مصروفیات ہے بس بچے دیکھنا اپنے گھر کو دیکھنا کھانا چھوٹے موٹے کام گھر کے جو کچھن کے کاموں میں آپ ایکسپرٹ ہیں جی کیونکہ آپ نے اسی فیلڈ کی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے جی بلکل فود اور نیوٹریشن آج آپ کیا بنانا سکائیں گی ہمارے قائم کے مہمانوں کو آج میں ہوتن سپائیسی ونگز چکن ونگز بنا رہے ہوں بہت یہ مزے کے ہوتے ہیں میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے بہت پسند ہے آپ ہی بنایے گا آپ کے بچوں کو بہت پسند ہے چلے آئے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی جی اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ضرور رہت ہے چکن ونگز کی چکن ونگز یہ آدھا کلو ہیں اس کو میں نے واش کر کے اس کے اندر سرکا اور نمک لگا کے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر اس کو رکھ رہن دیں گے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے واش کر کے اس کو سٹینر سے میں ڈرائ کریں سکے سرکے سے سمیل وغیرہ چلی جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کے مرینیشن ملائیں گے مرینیشن میں ہم ڈالیں گے نمک چلی فلیکس اور پیپرکا پاوڈر اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ اوریگانو اور گارلک پاوڈر اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا سویا سوس ڈالیں گے اور چلی سوس ڈالیں گے اور اس میں یہ مرینیشن ہوگی جی اب اس کے لئے ہم نے چکن کو واش کر لیا پہلے ہم نے سرکا اور نمک لگا کر اب ہم اس میں اس کی مرینیشن ملائیں گے اوکی حاف ٹی سپون نمک جائے گا اس کے اندر اپنے تیسٹ کے ساپ سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں جیسا پرداش کرتے ہیں جیسے آپ لوگ آپ کو اچھا لگتا ہو یہ حاف ٹی سپون ڈالریوں میں چلی فلیکس یعنی کٹیوی لال میریج کٹیوی لال میریج یہ حاف ٹی سپون جائے گا پیپرکا پاوڈر اس میں اتنی مرش نہیں ہوتی اس میں کولر آتا ہے اس سے نا یہ ہے لیسن پاوڈر لیسن پاوڈر بھی مجھے تو بہت زیادہ ڈالنا اچھا لگتا ہے لیکن یہ کہ اس کا ٹیسٹ اور فلیور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس لیے تھوڑا کھانے میں چار چان لگا دیتا ہے بلکل اچھا اور کیا مجھے چاہیے اس میں تھوڑا سا سویا سوس میں اس میں ایٹ کروں گی ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس میں میں ایٹ کروں گی چلی سوس ٹو ٹی سپون اور اس کے علاوہ سرکہ ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے اب اس میں اور تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لئے ہم ڈالیں گے چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اچھے اس کو اب میرینیٹ کریں گے چمچا چلائیں گے تھاکہ مسالہ پوری چکن پہ پھیل جائے کہیں سے بھی رہنا نہیں چاہیے اور یہ کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو میرینیٹ کر کے آدھا گھنٹا فریج میں رکھ دیں اس سے اندر تک اس کا جزب ہو جائے گا مسالہ اور فلیور بہت اچھا سپائے گا جب ہا پنایں گی تو ٹھیک ہے اب یہ ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے بیٹر بنائیں گے بیٹر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے مہدہ کتنا لیں گے مہدہ تقریباً 3-4 ٹیبل سپون لے لیں سر اور اس میں جائے گا انڈا ایک اس میں تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا ہم بیٹر بنائیں گے تھوڑا سا اس میں جائے گا بیکنگ پاورر کنسسینس ہی نہیں ہوگی اس کو جائنا ہم تھوڑا سا ایسا بنائیں گے پتلا بنائیں گے پانی ہز بھی ضرورت یوز کر لیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا جس میں ہم جو ہے نا ونکس کو ڈپ کرتے جائیں گے اور پھر ہم اس کو سوکے میدے میں ڈپ کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک جائے گا ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا جائے چری پاورر جائے گا ہاف ٹی سپون پروٹین سے بھرپور غزہ بن رہی ہے یہ چکن میں بھی موافق مقدار میں پروٹین پائے جاتا ہے اور انڈے جس میں ڈل رہے ہیں یہ ہیلڈی ڈائیٹ ہے بچوں کو آپ لوگ لنچ میں بھی دے سکتے ہیں گھر میں بھی شام میں پکائیں افتار کے وقت بھی رکھیں اچھا اس کو فریز کر سکتے ہیں ہم ہاں اگر آپ کا دل چاہے اس کو میرینیڈ کر کے فریز کر بعد میں بنا لیں اس کو چھوڑا یہ اچھا ہوگا کیونکہ ہمارا رمضانوں میں ٹائم بچے گا ہاں میرینیڈ کر کے آپ کسی پلاسٹک کی شاپر میں اس کو رکھ دے فریز کر کے تاکہ این افتار سے کچھ منٹ پہلے آپ اس کو اس طرح فرائی کریں پھر میدہ لینا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ میدہ اس میں آپ نے ڈان لائے نمک ہاں 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 سکر ہاں 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 1 half teaspoon chicken powder chicken powder 1 half teaspoon اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا 1 کٹی مرچ 1 teaspoon اور تھوڑا سا paprika powder 1 half teaspoon سہی اب آپ اس کو اچھے سے mix کر لیں اور اس کو ایک طرف رکھ دیں اب آپ کی چکن جو پہلے سے مرینیٹ ہو چکی ہے کافی دیر سے ہم اب اس کو فرائے کرنے جائیں گے ٹھیک ہے جی جی راہلا اب ہم کیا کریں گے ہم اوائل ڈالیں گے اس میں ووک میں کسی اوائل ڈالینا ہے ہمیں اتنا ہو کہ اس میں ڈیپ فرائے کریں گے ہم چکن کو ٹھیک ہے ڈیپ ٹرائیں ہو جائے اس کی ونگز کی اوکے اور جو ہے یہ اچھے سے پک جائیں سہی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کیا چیز لگائیں گے اہاں اب سب سے پہلے ہم جو یہ ونگز ہیں ونگز کو ہم اس کو ڈرائی انگریڈینٹس میں ڈالیں گے اوکے یہ جو آپ نے بنا کے رکھا تھا اس کا پیسٹ سہی اس کے بعد ہم اس کو ڈین اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے ویٹ انگریڈینٹس میں اوکے انڈے کا جو ہم نے بنایا تھا پیسٹ اس میں ہم اس کو ڈپ کر لیں گے اچھی طرح جو ہم نے بیٹر بناتے تھا اگر آپ کو تھک لیئر چاہیے تو آپ تین چار مرتبہ اس کو ڈوبا سکتے ہیں دونوں چیزوں میں اگر آپ کو زیادہ تھک نہیں چاہیے لیئر تو آپ ایک دفعہ کر لنے بس یہ ایک اور دفعہ میں اس کو کریں گے صحیح اسی طرح سے ہم پراؤنز بھی فرائے کر سکتے ہیں بیو بھی کر سکتے ہیں اینی فیش بھی کر سکتے ہیں اسی طرح چکن کی جب آپ کوئی بھی گوش کا ایٹم لے لیں کوئی بھی میٹ لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں پہلے ڈرائی ڈیڈین ڈال پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بیٹر میں ڈال پھر دوبار آپ اس طرح اس کا پیسٹ بنا کے اس کو آپ پلاسٹک کے شاپر میں کر کے فریز بھی گر سکتے ہیں اس میں میرینیشن کا بھی زادہ ٹائم لگے گا فریز اگر آپ کر لیں گے اس کو اب اسی طرح ہم سارے میرینید کر لیں گے کر لیں گے اس طرح ہم سارے فرائے کر لیں گے سارے ونگز اسی طرح فرائے ہو جائیں گے اس کو فرائیں تکریبا 8 سے 10 منٹ لگے پہلے آپ نے ڈالا ہے تو ایک منٹ تک چھوئے نہیں تاکہ اچھے اس کی کوٹنگ اس کے اوپر پک جائے صحیح اس کے بعد آپ اس کو ہلائیں ایک منٹ بعد اور پھر اس کو تکریبا slow مطبع میڈیم فلیم پہ آپ پکا اس کو تکریبا جائیں گے بہت زیادہ بھی غرب چاہیے بڑا چکن گلے گی نہیں میڈیم فلیم سلو ہم اس لئے کریں گے تاکہ چکن گلے سیک اس کے سٹیم اچھے سا ہو جائے گا ٹھیک جی اب جو یہ دیکھیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں پگیا کنے پگیا اس کی شکل سے لگ رہے کہ یہ پگیا اور آٹھ دس منٹ بھی ہو گئے بہت خوبصورت گولڈن براؤن کلر آگیا چکن کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو ایسے بھی دیں تو یہ بہت ان کو مزیکہ لگے گا ورنہ ہم اس کے لئے ایک سوس بنائیں گے ہوتن سپائسی سوس پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور بھی جتی دیر میں یہ فرائی ہوگا ہوتی دیر میں ہم سوس بنائیں گے اس کا اب یہ ہم سوس بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں تکریباً ٹو ٹیبل سپونز ڈال چاہیے سہی اس کے بعد کیا ڈالے گا اس میں سہی ہے اس میں ہم کیچپ سویا سوس چلی سوس ٹھیک ہے اور اس میں ہم چینی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی جائے گا اور اس میں پیپری کا پاوڈر جائے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ہم اس سے سوس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی مچانچ تیز لگ رہے ہیں اس میں ہم 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 چلی ڈال ڈال یعنی کٹی ہوئی لال میرج جی کٹی لال میرج پھر اس کے ساتھ ہم اس میں فالن جو ہے کیچپ ڈال لیں گے سارے سوس ڈال لیں گے باری باری چلسہ چلاتے رہیں گے ہم آئس 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 ڈال ایس میں اس کے اندرب ڈال ایس چلی سوس سوس دالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون سائے سرکہ ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹیبل سپون جی سرکے کی خوشبو بہت مزیدار آرہی ہے جو سوس سائے بلکل میرا دل ایسا ہو رہا ہے کہ بس فورا جلدی سے پک دیا آرم کھا لے سویا سوس ڈالیں گے ہم سویا ہم سویا سوس ڈالیں گے اس میں ہم پیپرکا پاورڈ ڈالیں گے پیپرکا ڈالیں گے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ دو چمچ پیپرکا ڈال سکتے ہیں اپنے فیمیلی کے حساب سے ضرور اپنے نمک میرے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کا رام سلی سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک جائے گا حضر ضرورت نمک ڈالیں گے ہم کیونکہ اس میں سویا سوس ڈال ہے اس میں بھی نمک ہے اور کیچپ میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے چینی فورن ڈالیں گے ہم سوئی اینڈ میں چینی ڈالیں گے صحیح ڈالیں گے صحیح ڈالیں گے صحیح ڈالیں گے چینی گرمی سے پنگل جائے گی اور اپنا مزا اس میں چھوڑ دے گی اب یہ ہماری سوس تیار ہے اس کے لیے ہم ایک اور ڈپ سوس بنا رہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا مونیز مونیز ہمیں چاہیے تکریبا دو ٹیبل صحیح دو ٹی سپون ہم دلیں گے ہاف ٹی سپون چلی فکر مرچ اس کے لیے اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم چلی سوس اور اس کے لیے ہم ایک چھوٹکی نمک ڈالیں گے بس اور ون ٹی بل سپون اس میں ہم چینی ڈالیں گے بیپ کر لیں گے اچھے اس میں ڈال لگے چینی ہم اس میں اسے ہوتا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی ہو جائے بہت گاری لگ رہے ہیں پان ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے تقریبا ہم اس پچے سے بیٹ کر لیں گے یہ بہت یمی سیک ہمارے لیے درب تیار ہو گئی اسے نا تھوڑا سا اس میں ایک کچھ دے دیں تھوڑا سا ہم اور اگنو ایک چکی ڈال دیں گے اسے اسے تیار ہو گئی ہے بس جالے جی ناظرین ہمارے دو ساوچز اس وقت بن چکی ہیں اور چکن فرائے ہو چکا ہے اور جی آپ نکالیں مزید جو چکن فرائے ہو رہی تھی واؤ مزیددار چکن یہ بلکل اندر سے گل چکے ہوں گے بلکل گل گیا ہے یہ اس کا کلر بتا رہا ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ گل گیا ہے یہ پک گیا ہے اوکے راہیلا نیکس سٹیپ کیا کریں گے ہم اب یہ جو ہم نے سوس بنا کے اس کے لیے رکھی دی ہماری سپائسی سوس اوکے اس کے اندر ہم نے اس کو ٹوس کرنے ہماری سوس پوری سی گاری لگ رہی ہے اس میں ہم توڑا سا پانی لالے ہی تاکہ سمود ہو جائے سوس اور چکن میں اچھی طرح سے ڈیب ہو جائے چکن اس میں اکھے سے چالی چید چکن ڈالیں گے ہم اس میں یہ ساری چکن ہم نے بنائی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے مستدار خوشبو آ رہی ہے یہ تھوڑی سے سپائسی ہوگی بچوں کو بہت پسند آتی ہے لیکن پھر بھی اور آپ لوگ بنایے گا ضرور پرائی دیجئے گا آپ اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں خالی چکن کو ونگز نہ منائیں چکن کا کوئی بھی آپ لیک پیس لے لیں چیس پیس لے لیں فش لے لیں آپ میٹ لے لیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ بنا سکتے ہیں آخر میں آپ اس میں کھوڑا سے تیل دالیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی میں ازافہ ہو جائے کھوڑا سے تیل اس میں کھوڑا سے تیل اس میں نالیں گے اور اس کے بعد اس کا یہ بہت بھی بہت ہی اچھا آتا ہے یہ اچھے سا ٹاس ہو گئی ہے ساوس کے اندر اب ہم اس کو دش آؤٹ کر لکھے چلی اب دش آؤٹ کر دیتے ہم جی کہ ڈش آؤٹ ہو رہی ہے چکن اس کے ساتھ ہماری یمی ساوس مینیز والی بھی تیار ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے ساوس کے ساتھ پکنے کے بعد اس پہ تو چار چان لگ گئے ہیں چکن کو راہیلا آپ ایک ریسٹورنٹ کھول لیں اپنا بلکل یہ ریسٹورنٹ سچائی کا ہے مارکٹ میں آپ ہزاروں روپے دے کے یہ خریدتے ہیں آپ گھر میں اپنے بچوں کو ایک ہلائیں جی بلکل اور یہ ہائیجینک بھی ہوگا بلکل ہائیجین طریقے سے بنا ہوا ہے اور یہ اس پہ سپھوڑا آپ اس کو اور سپرنکل کرتے ہیں اس کی خوبصورت ہے دیکھیں کتنا خوبصورت جی ناظرین تیار ہے ہماری ڈیش ڈی راہیلا کیا نام ہے اس کا ہوت نین سپائسی چکن ونگز اوکے تھینکیو سو مچ آپ کا اپنے ہمارے ساتھ شیئر کری بہت مزیدار ریسپی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ سب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں نورمل آدمی کا بہت مشکل ہے بزار سے کھانے پکانا اور لانا اس طرح آپ گھر میں پکائیں سب کو کھلائیں دعوت کیجئے افتار پارٹیاں کریں سب کو بلائیں اور عبادت الہی کو بالکل اگنور نہیں کرنا ہے تھینکیو سو مچ آپ کو دیکھنے کا قائم ٹی وی کا مجھے اجازت دیجئے